اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین محترم اسلام علیکم میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد قرآن کریم کی تلاوت ترجمہ اور تفسیر پر مشتمل یہ مبارک پرگرام پیغام قرآن کے ساتھ ہم حاضر ہیں ناظرین آج الحمدللہ سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی آیت ایک تا چھالیس کی تلاوت ترجمہ اور تفسیر پیش کی جائے گی تلاوت اکلام الرحمن کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ممتاز معروف قاری جناب قاری نومان نیمی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور ناظرین ان آیات بیانات کی تفسیر کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ملک ممتاز معروف فالمدین حضرت علامہ محمد شہزاد مجددی صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آغاز کرتے ہیں تلاوت اکلام الرحمن سے ماشاءاللہ آج پہلا پارا علف لام میم سے آغاز سورہ فاتحہ سے اور اس کے بعد انشاءاللہ سورہ بقرہ کی جانب بڑھیں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں ملک ممتاز معروف قاری جناب قاری نومان نیمی صاحب بسم اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمين میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے اللہ ہی کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت رحم فرمانے والا بہت مہربان ہے تمام تعریفیں اللہ ہی کے لائق ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے الرحمن الرحیم نہایت رحم فرمانے والا بہت مہربان ہے مالک یوم الدین روز جزا کا مالک ہے ایاک نعبد و ایاک نستعید اے پروردگار ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں اہدن السراط المستقیم ہم کو سیدھے راستے پر چلا سراط الذین نعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولی الضالین ان لوگوں کا راستہ جن پر تُو نے انعام فرمایا نہ ان لوگوں کا راستہ جن پر غضب ہوا اور نہ گمراہو کا بسم اللہ الرحمن الرحیم عرف لامیم ذالک الكتاب لا ریم فیه ادل للمتقیم اللہ ہی کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہائیت رحم فرمانے والا بہت مہربان ہے الف لامیم یہ وہ عظیم الشان کتاب ہے جس کے کلام اللہ ہونے میں کسی شک کی گنجائش نہیں ہے یہ ان متقین کے لئے ہدایت ہے جو غیب پر ایمان لاتے ہیں اور نماز کو قائم رکھتے ہیں اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَتِهُمْ يُوْطِنُونَ اور یہ لوگ اس کلام پر ایمان لاتے ہیں جو آپ کی طرف نازل کیا گیا اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا اور یہی لوگ آخرت پر یقین رکھتے ہیں وہی کامل متقی اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور وہی فلاح پانے والے ہیں بے شک جو لوگ کفر میں راسخ ہو چکے ہیں ان کے حق میں برابر ہے خواہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ ایمان نہیں لائیں گے ختم اللہ علی قلوبہم وعلا سمعہم وعلا ابصارہم غشاوت ولہم عذاب عظیم اللہ نے ان کے دلوں پر اور کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے اور ان کے لئے بڑا سخت عذاب ہے وَمِنَ النَّاسِ وَمَا يَخْبَعُونَ ان کے دلوں میں بیماری ہے تو اللہ نے ان کی بیماری کو زیادہ کر دیا اور ان کے لئے دردناک عذاب ہے کیونکہ وہ جھوٹ بولتے تھے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا اِنَّمَا نَحْنُ مُسْلِحُونَ اور جب ان سے کہا گیا کہ زمین میں فساد نہ کرو تو انہوں نے کہا ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں سنو بے شک یہی لوگ فساد کرنے والے ہیں لیکن ان کو شعور نہیں ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَنَّا سُقَالُوا وَإِذَا قَالُوا اَنُؤْمِنُكَمَا آمَنَا السُّفَاءَ أَلَا اِنَّهُمْ هُمُ السُّفَاءَ وَلَاكِنْ لَا يَعْلَمُونَ اور جب ان سے کہا گیا اس طرح ایمان لاؤ جس طرح اور لوگ ایمان لائے ہیں تو انہوں نے کہا کیا ہم اس طرح ایمان لائے جس طرح بے وقوف ایمان لائے ہیں سنو یہی لوگ بے وقوف ہیں لیکن ان کو علم نہیں ہے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْئِنَا شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا وَإِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ اور جب یہ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے اور جب یہ اپنے شیطانوں کے ساتھ تنہائی میں ہوتے ہیں تو کہتے ہیں یقینا ہم تمہارے ساتھ ہیں ہم تو ان کے ساتھ صرف مزاق کرتے ہیں اللہ ان کو ان کے مزاق کی سزا دے رہا ہے اور ان کو ڈھیل دے رہا ہے یہ اپنی سرکشی میں اندھوں کی طرح بھٹک رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے میں خریدا سو ان کی تجارت نفع بخش نہ ہوئی اور نہ یہ ہدایت یا آفتہ تھے ان کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے آگ روشن کی اور جب اس کا ماحول روشن ہو گیا تو اللہ نے ان کا نور بسارت سلب کر لیا اور ان کو اندھیروں میں چھوڑ دیا کہ وہ نہیں دیکھتے بحرے ہیں گھونگے ہیں اندھے ہیں پس وہ ہدایت کی طرف رجوع نہیں کریں گے اَوْ کَصَيِّبٍ مِّنَ السَّمَاءِ اَوْ اَسْمَاءِ فِيهِ ذُلُمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقِ يَجْعَلُونَا صَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ مِنَ السَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ وَاللَّهُ مُحِيطٌ بِالْكَافِرِينَ یا ان کی مثال ان لوگوں کی طرح ہے جو آسمان سے برسنے والی بارش میں گھرے ہوئے ہوں اس بارش میں تاریکیاں کڑک اور چمک ہو وہ کڑک سن کر جان کے خوف سے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ٹھونس لیتے ہیں اور اللہ کافروں کو گھیرے ہوئے ہیں يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفْ وَبَصَارَهُمْ كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُمْ مَشَوْ فِيهِ وَإِذَا أَوْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَبَصَارِهِمْ اِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ لگتا ہے بجلی ان کی بسارت اچک لے گی جب بھی ان کے لیے بجلی چمکتی ہے تو وہ اس میں چلنے لگتے ہیں اور جب ان پر اندھیرہ چھا جاتا ہے تو کھڑے رہ جاتے ہیں اور اگر اللہ چاہتا تو ان کی سمات اور بسارت کو سلب کر لیتا یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا اس امید پر کہ تم متقی پرہزگار بن جاؤ الذي جعل لکم الارض فراشا والسماء بناءا وانزل من السماء ماءا فاخرج به من الثمرات رزقا لکم جس نے تمہارے نفع کے لیے زمین کو فرش اور آسمان کو چھت بنایا اور آسمان سے پانی نازل کیا اور پانی سے تمہارے رزق کے لیے کچھ پھل پیدا کیے لہذا تم اللہ کے لیے شرکا نہ بناو جبکہ تم جانتے ہو وَإِنْ كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّمْ مِثْلِهِ وَادْعُوْ شُهَدَاءَكُمْ مِن دُونِ اللَّهِ اَن كُنتُمْ صَادِقِينَ اور اگر تم کو اس کتاب کے کلامِ الٰہی ہونے میں شک ہے جس کو ہم نے اپنے محبوب بندے پر نازل کیا ہے تو اس کی مانند کوئی اور صورت بنا کر لیاؤ اور اللہ کے سوا اپنے مددگاروں کو بھی بلالو اگر تم سچے ہو فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَا تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ وَعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ سو اگر تم نہ کر سکے اور تم ہرگز نہ کر سکوگے تو اس آگ سے بچو جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہوں گے جس کو کافروں کے لیے تیار کیا گیا ہے وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اَنَّ لَهُمْ جَنَّاتِ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ کُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةِ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلِ وَعُتُوا بِهِ مُتَشَابِغًا وَلَهُ لَبِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَحْرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے ان کو یہ بشارت دے دیجئے کہ ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے دریاں بہ رہے ہیں جب بھی ان کو ان باغات سے کوئی پھل کھانے کے لیے دیا جائے گا تو وہ کہیں گے کہ یہ وہی ہے جو ہم کو پہلے دیا گیا تھا اور ان کو صورتاً ملتے جلتے پھل دیے جائیں گے اور ان کے لیے ان باغات میں پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور وہ ان باغات میں ہمیشہ رہیں گے ان اللہ لا يستحیی ان يغلب مثلاً ما بعوضتاً فما فوقها فاما الذین آمنوا فيعلمون انه الحق من ربهم وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا وَأَرَاضَ اللَّهُ بِعَاذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ بے شک اللہ ہدایت کے سلسلے میں کسی بھی مثال کے بیان کو ترک نہیں کرتا خواہ مچھر کی مثال ہو یا اس سے بھی زیادہ حقیر چیز کی رہے وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ مثال ان کے رب کی طرف سے سچی ہے اور رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ کہتے ہیں کہ اس حقیر مثال سے اللہ نے کیا ارادہ کیا ہے وہ اس مثال کے بیان سے بہت لوگوں کو گمراہی میں مقتلا کر دیتا ہے اور بہت لوگوں کو اس سے ہدایت دیتا ہے اور وہ صرف فاسقوں کو ہی اس سے گمراہی میں مقتلا کرتا ہے الَّذِينَ يَنْقُدُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ جو اللہ سے خوب پکا اہد کرنے کے بعد توڑتے ہیں اور جن چیزوں کو اللہ نے ملانے کا حکم دیا ہے ان کو کاٹتے ہیں اور زمین میں فساد کرتے ہیں وہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِیتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ تم کس طرح اللہ کا انکار کرتے ہو حالانکہ تم مردہ تھے اس نے تم کو زندہ کیا وہ پھر تم پر موت تاری کرے گا پھر تم کو زندہ کرے گا پھر اس کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے وَالَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَاءِ لَسْسَمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاؤَاتِ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ اللہ وہی ہے جس نے تمہارے نفعے کے لیے زمین میں سب چیزوں کو پیدا کیا پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا تو اس نے ساتھ ہموار آسمان بنا دئیے اور وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِنُوا فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ مُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ اور یاد کیجئے جب آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا میں زمین میں ایک خلیفہ نائب بنانے والا ہوں فرشتوں نے کہا کیا آپ ایسے شخص کو نائب بنائیں گے جو زمین میں فساد اور خون ریزی کرے گا حالانکہ ہم آپ کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں اور آپ کی پاکیزگی بیان کرتے ہیں فرمایا بے شک میں ان چیزوں کو جانتا ہوں جن کو تم نہیں جانتے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةً فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَائِهَا أُولَائِنَا كُنْتُمْ صَادِقِينَ اور اللہ نے آدم کو سب چیزوں کے نام سکھا دیئے پھر ان چیزوں کو فرشتوں پر پیش کر کے فرمایا اگر تم سچے ہو تو مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَانْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمِ فرشتوں نے کہا تُو پاک ہے ہمیں صرف انہی چیزوں کا علم ہے جن کی تُو نے ہمیں تعلیم دی ہے بے شک تُو ہی سب جاننے والا بڑی حکمت والا ہے قَالَ يَا آدَمُ أَنْبِئْهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ فَلَمَّا أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ قَالَا لَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَتْمُودِ فرمایا اے آدم ان کو ان سب چیزوں کے نام بتاؤ جب آدم نے ان سب چیزوں کے نام ان کو بتا دیئے تو فرمایا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں ہی آسمانوں اور زمین کا غیب جاننے والا ہوں اور جس کو تم ظاہر کرتے ہو اور جس کو تم چھپاتے تھے میں وہ سب جانتا ہوں وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا اور جب ہم نے فرشتوں سے فرمایا آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب فرشتوں نے سجدہ کیا اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور کافر ہو گیا وَقُلْنَا يَا آدمُ اسْكُنْ آنتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلاَ مِنْهَا رَغْدًا حَیْتُ شِئْتُمَا وَلَا تَقَرْبَا هَذِهِ Kevin Bennett اور ہم نے فرمایا اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور اس جنت میں سے جہاں سے چاہو خوب کھاؤ اور اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ تم حد سے بڑھنے والوں میں شمار ہوگے پس شیطان نے انہیں اس درخت کے ذریعے لغزش میں مبتلا کیا اور جہاں وہ رہتے تھے وہاں سے ان کو نکال دیا ہم نے فرمایا تم سب نیچے اترو تم میں سے باز باز کے دشمن ہوں گے اور تمہارے لیے زمین میں ایک وقت مقرر تک ٹھکانا اور فائدہ اٹھانا ہے فَتَلَقَا آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمِ پھر آدم نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھ لیے تو اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی بے شک وہی بہت توبہ قبول فرمانے والا بے حد رحم فرمانے والا ہے قُلْ نَحْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدَنًا فَمَا تَبِعَ هُدَایَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ہم نے فرمایا تم سب جنت سے اتر جاؤ پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئی تو جس نے میری ہدایت کی پیروی کی تو انہیں کوئی در ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآیَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ وَمْ فِيهَا وَخَانِدُونَ اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کی تقذیب کی وہی لوگ دوزخی ہیں وہ ہمیشہ اس دوزخ میں رہیں گے اے بنو اسرائیل میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم کو عطا کی تھی اور تم میرا اہد پورا کرو میں تمہارا اہد پورا کروں گا اور تم مجھ سے ہی ڈرو وَآمِنُوا بِمَا اَنزَلْتُمُ صَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا اَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآیَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِنَّا وَإِيَّا يَفَتَّقُونَ اور اس قرآن پر ایمان لاؤ جو اس کتاب کی تصدیق کرنے والا ہے جو تمہارے پاس ہے اور تم سب سے پہلے اس کے منکر نہ بنو اور تھوڑی قیمت کے بدلے میں میری آیتوں کو فروخت نہ کرو اور مجھ ہی سے ڈرو وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِنِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَآٰتُمْ تَعَانَمُونَ اور حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاو اور دیدہ دانستہ حق کو نہ چھپاؤو وَاقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآٰتُوا الزَّكَاةَ وَالْقَعُوا مَعَ الرَّاكِرِينَ اور نماز قائم کرو اور زکاة ادا کرو اور رکو کرنے والوں کے ساتھ رکو کرو اَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَانْسَوْنَا مَنْفُسَكُمْ وَآٰتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ فَلَا تَعْخِلُونَ کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةَ وَإِنَّهَا لَكَبِیَرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ اور صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد حاصل کرو اور بے شک نماز ضرور دشوار ہے سوہ ان لوگوں کے جو اللہ کی طرف جھکنے والے ہیں اَلَّذِينَ يَغُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُوا رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ جو یہ یقین رکھتے ہیں کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں اور وہ اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں ناظرین گرامی آج جو آیات بینات تلاوت کی گئی ہیں اس کی تفسیر کے لیے میں ملتمیس ہوں حضرت علامہ محمد شہزاد مجددی صاحب کی خدمت میں کہ ان آیات مبارکہ کی تفسیر فرمائیں ناظرین مکرم قرآن پاک کی ابتداء جو سورہ مبارکہ سے ہو رہی ہے یہ سورہ الفاتحہ ہے یہ سورہ الحمد ہے سورہ القافیہ ہے سورہ الوافیہ ہے سورہ شافیہ ہے سورہ الکنز ہے اور سورہ ام القرآن بھی ہے ام القتاب بھی ہے نبی کریم روفرحیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فاتحة الكتاب شفاء من کل دائن قرآن کہہ رہا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ الشِّفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارَةً تو قرآن جو ہے یہ آپ کی ظاہری امراض کے لیے بھی دوا ہے آپ کے باطنی امراض کا بھی شافیہ علاج ہے لہٰذا سورہ فاتحہ کی ایک برکت اور ایک خاصیت یہ ہے کہ یہ امراض جسمانی کے لیے بھی مجرب نسخہ ہے اس لیے فرمایا گیا کہ سوائے موت کے ہر مرض کا علاج سورة الفاتحہ میں آقا کریم علیہ السلام کے عطا فرمودہ اس نسخہ خاص پر ہمیں عمل پیرا ہونا ہے اپنی ظاہری اور باطنی شفا کے لیے اس کو تلاوت بھی کرنا ہے اس کو پڑھنا بھی ہے اور جب قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے تو اللہ رب العالمین نے چونکہ خود ہی اس کو اپنی سنت بنایا فاتحة الكتاب یعنی کتاب کا افتتاح ہو رہا ہے کتاب کھل رہی ہے اپننگ ہے اپننگ ہو رہی ہے تو جو شخص قرآن پاک کی تلاوت کرنا چاہے اسے چاہیے کہ اس مفتاح القرآن سے اس کا آغاز کرے مفتاح القرآن یہ قلید قرآن بھی ہے قرآن کی کنجی بھی ہے اسی طرح مفسرین نے تقریبا سترہ اسما اس سورہ مبارکہ کے تفاصیر کے اندر لکھے ہیں اس کا ایک نام سورہ السلات بھی ہے نماز یعنی ہر نماز کی ہر رکت میں اس سورہ مبارکہ کی تلاوت لازم ہے اور واجب ہے جب کوئی شخص تنہا نماز ادا کرے منفرد آدمی نماز ادا کرے تو سورہ فاتحہ کی تلاوت کرے کیونکہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جس شخص نے نماز پڑھی اور اس میں سورہ فاتحہ کو تلاوت نہ کیا تو اس کی نماز نہیں ہوگی اور اگر باجمات نماز پڑھ رہا ہے تو پھر فرمایا اب جو امام کی قرآن ہے وہ مقتدی ہی کی قرآن ہے کہ صرف کاری تلاوت کرتے ہوئے ہی نہیں جو سامع قرآن ہے وہ بھی قرآن سنتے ہوئے اس سنت کو ادا کرے اور اس حکم الہی کی تعمیل کرے کہ اللہ میں اپنے آپ کو تیری پناہ میں دیتا ہوں اپنے وجود کو تجھے سوپتا ہوں کیونکہ تجھ سے بڑھ کر اور کوئی پناہ اور امان اور حسار ہو نہیں سکتا اور ایک بہت بڑی طاقت دشمن طاقت ہے جس سے میں نے پناہ لینی ہے اور وہ شیطان رجیم ہے شیطان مردود ہے اس لیے فرما دیا گیا کہ جو ہی قرآن کی تلاوت کا آغاز کرو تو پہلے فَاسْتَعِذْبِ اللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ میں آ جاؤ تاکہ تمہارا عقیدہ امان نظریہ علم فضل جو کچھ حاصل کر رہے ہو وہ سب کچھ اللہ کی پناہ میں آ جائے سورہ الفاتحہ اللہ کے نام سے شروع ہوتی ہے اس لیے فرمایا گیا ہے کہ ہر اچھا کام اللہ کے نام سے اور اللہ کی حمد سے شروع کیا جائے تو وہ پائے تکمیل کو پہنچتا ہے سبحان اللہ اس میں برکت ہو جاتی ہے کیا بات اللہ کے اسم مبارک کی برکت شامل ہو جاتی ہے اب دیکھئے بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا ہے کہ اللہ کے نام کی برکت چاہی جا رہی ہے کیا بات دیکھئے ایک اللہ کی ذات ہے ایک اللہ کا اسم ہے اب یہاں کیا ہے ہم اپنے آپ کو اسم سے جوڑ رہے ہیں اور اسم بھی وہ ہے جو اسم ذات ہے سبحان اور پھر اس کے ساتھ جو دو صفات خاص ان کا ذکر کر دیا گیا الرحمن الرحیم الرحمن فی الدنیا ورحیم فی الاخرہ مفسرین کہتے ہیں کہ دنیا میں اللہ کی شان رحمانیت کا غلبہ ہے کیونکہ دنیا میں اپنے بھی رہ رہے ہیں غیر بھی رہے ہیں ماننے والے بھی رہے ہیں ناماننے والے بھی رہے ہیں تو اللہ کی صفت رحمت جو ہے وہ یہاں پر ہر خاص و عام کے لیے ہے لیکن قیامت کے دن صرف حق داروں کو ہی رحمت نصیب ہوگی دنیا میں اللہ رحمان ہے آخرت میں اللہ شان رحیمی سے جلوہ گر ہوگی تو سب خوبیاں اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کا مالک ہے عالمین کا رب ہے اس کی حمد و سنا کی جاری ہے ناظرین مکرم قرآن پاک کا یہ عظیم الشان اسلوب ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنی حمد خود فرما کے ہمیں عطا کر دی اس لئے مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ اسلوب جو ہے بندے کا ہے وہ اللہ کی حمد کر رہا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں حدیعہ حمد و سنا پیش کر رہا ہے لیکن کلام اللہ رب العزت کا ہے سیدن علی المرتضی شیر خدا کررم اللہ وجہ الكریم جو باب مدینہ العلم ہیں آپ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تبارک و تعالی نے اس امت کی بخشش نہ فرمانا ہوتی تو اس کو کبھی سورہ فاتحہ نہ دیتا ہے گویا سورہ فاتحہ بھی اس امت کے خصائص میں سے ہے ہمیں سورہ فاتحہ کا دیا جانا یہ ام الكتاب بھی ہے یہ دباچہ قرآن بھی ہے یہ خلاصہ قرآن بھی ہے اور آپ فرماتے ہیں کہ پورا قرآن جو ہے یہ سورہ فاتحہ میں سمٹ گیا اور سورہ فاتحہ کے تمام مزامین یہ بسم اللہ میں سمٹ گئے ہیں اور بسم اللہ کی تمام مفاہیم اس کی با میں سمٹ گئے ہیں اور با کے سارے معارف با کے نکتے میں پوشیدہ ہیں اور فرمایا وہ با کا نکتہ میں ہوں جن کے لئے آقا علیہ السلام نے فرمایا سورہ فاتحہ وہ عظیم الشان صورت ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر اللہ کے تمام نازل کردہ صحیفے اور کتابیں ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں تورات زبور انجیل تمام صحیفے اور سورہ فاتحہ کے علاوہ سارا قرآن بھی تو فرمایا ایک طرف فاتحہ رکھ دی جائے تو فاتحہ کا پلڑہ بھاری رہے ایسی عظیم الشان سورہ مبارکہ ہمیں عطا کی گئی ناظرین مکرم اس امت کو صرف سات آیات جس کا قرآن نے الگ سے ذکر کیا اس سب علم ثانی کہہ کر بھی اس سورہ مبارکہ کو یاد کیا گیا ہے اس لیے اس سورہ مبارکہ کے اندر قرآن کے تمام مضامین سمٹ گئے ہیں اللہ کی حمد و سنا مناجات اس کی بندگی اس سے مدد چاہنا اور پھر سب سے مرکزی نکتہ جو بندہ رب سے سب سے قیمتی چیز مانگتا ہے وہ ہے اہدن السرات المستقی سبحان اللہ اے اللہ ہمیں اپنی نام یافتہ بندوں کا راستہ عطا فرما دے اور اس راستے پر چلا دے اس راستے کا شعور عطا فرما دے اور پھر اس راستے پر استقامت عطا فرما دے یہ تینوں طرح کی تفسیریں مفسرین نے بیان کی ایک ہے دکھا ایک ہے چلا اور ایک ہے اس پہ استقامت عطا فرما اور یا نمت علیہم کون ہیں حُلَائِكَمَ اللَّذِينَ عَنَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَصِدِّقِينَ وَشُهْدَا وَصَالِحِينَ چاروں قرآن نے بتا دیئے انبیاء بھی ہیں صدیقین بھی ہیں شہداء بھی ہیں اور صالحین اب دیکھیں اب کوئی مشکل نہیں رہی کوئی الچن نہیں رہی اور ساتھ ہی اس کی زد بھی بیان کر دی غیر المغضوبِ عَلَيْهِمْ وَلَدْضَالِينَ اے اللہ وہ جو بھٹکے ہوئے ہیں جن پہ تیرا غزب ہوا ہے اے اللہ ان کے راستے پر ہمیں نہ چلانا گویا توفیق چاہی جاری ہے پھر اس پر آمین کہنا یہ بھی سنت ہے اور آمین کا مطلب ہے اللہم افعال اے اللہ ایسا ہی کر دے جیسا کہ کہا جا رہا ہے جو مانگا جا رہا ہے اس کو قبول فرمانے سورہ البقرہ قرآن پاک کی دوسری سورہ مبارکہ سورہ فاتحہ کے لئے مفسرین کہتے ہیں یہ مکی بھی ہے مدنی بھی ہے گویا دو بار اتری ہے سورہ البقرہ یہ پوری کی پوری مدنی سورہ مبارکہ ہے اور قرآن پاک کے تفسیری خلاصے کا ہم اس پروگرام میں آپ کے لئے احتمام کر رہے ہیں الف لام میم الف لام میم آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ قرآن پاک کے ہر حرف پر اللہ نے تمہارے لئے دس نیکیاں رکھی ہیں اور فرمایا میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے بلکہ الف ایک حرف ہے لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے یعنی کامس کم تیس نیکیاں ظاہری بونس کے طور پر عطا ہو رہی ہیں سبحان اللہ پڑھنے والے کو صرف کے رات پر اور کائنات میں اور کوئی تحریر کوئی ٹیکسٹ اور کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جس کی صرف ریڈنگ پر انعام ملتا اور جزا ملتی ہو سوائے قرآن پاک کے تو یہ حروف مقتعات ہیں اللہ کے اپنے حبیب کے ساتھ اسرار ہیں اور یوں کہہ لیجئے کہ کوڈ ورڈز ہیں پھر فرمایا کہ اس کتاب کے اندر کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے کوئی شبہ نہیں ہے کوئی ریب نہیں ہے اللہ رب العالمین نے یہ احتمام خود کر دیا تاکہ پڑھنے والا کسی زہمت میں مقتلہ نہ ہو اس کتاب پر ایمان رکھنے والا اسے خود اب کسی تحقیق کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ کلام تحقیق شدہ ہے یہاں پر ایمان والوں کی علامات بیان کر دی گئی ہیں پہلی یہ ہے کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں ایمان کی بنیاد ہے ایمان بالغیب غیب کو ماننا پھر وہ نماز ٹائم کرتے ہیں اس کا احتمام کرتے ہیں پھر ہمارے دیئے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں یہ مومنین کی علامات قرآن پاک نے بڑی تفصیل سے بیان کر دیں اے حبیب جو آپ پر نازل ہوا اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور جو آپ سے پہلوں پر نازل ہوا یعنی آپ سے پہلے انبیاء پر جو کلام اتارے گئے اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں وَبِلْآخِرَتِهُمْ يُوْقِنُونَ اور آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں یہ ایک بہت اہم نکتہ ناظرین محترم یہاں یہ ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کی پہلی دلیل قرآن پاک میں یہی آیت کریمہ ہے کیا بات ہے سبحان اللہ وَاللَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَئِكَ یعنی آپ پر اب نزول وحی کا سلسلہ بھی ختم ہو گیا جو آپ پر اترا اور آپ سے پہلے اترا آپ کے بعد اب چونکہ وحی آنا نہیں تھی اس لئے قرآن نے اس کا بیان بھی نہیں کیا کیا حبیب ورنہ کہا جاتا اگر امکان ہوتا نبوت کا تو کہا جاتا حبیب جو آپ کے بعد آئیں گے اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں لیکن فرمایا نہیں اے محبوب آپ پر اور آپ سے پیچھے نازل ہونے والے ہر کلام پر ایمان لانا ہی کافی ہے اور یہی ایمان ہے اور یہی آقا کریم علیہ السلام کے ختم نبوت کی دلیل ہے اور یہاں پر ایسے لوگوں کو سنت دے دی گئی کہ یہ ہدایت یافتہ لوگ ہیں اور یہ کامیاب اور کامران لوگ ہیں جزاک اللہ خیر ماشاءاللہ اللہم صاحب نے بہت خوبصورت انداز میں آج سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی آیت ایک تا چھالیس تک تفسیر بیان فرمائی تلاوت اور ترجمہ آپ نے ملاحظہ فرمایا سعادت کی سفر میں آپ اور ہم سب شریک سفر رہے اے آر وائی کیو ٹی وی کا یہی پیغام ہے کہ قرآن پڑھئے قرآن سے محبت کیجئے اور اس کو سمجھنی کی کوشش کیجئے اور اس کے پیغام کو آگے پہنچائیے اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو پیغام قرآن سے اجازت دیجئے اللہ حافظ